اسلام علیکم دوستو بھائی و بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ان بوکسنگ کرنے جا رہے ہیں سامسنگ دیجیٹل انورٹرڈ پریمیم کیٹاگری وال ماؤنٹڈ میں پریمیم انورٹریسی ہے دیٹن ہیٹن کول پریمیم اور ہائی ایمیڈینٹ ہائی ایمیڈینٹ ٹی تھری ڈیزائن پہ اور یہ اصلی ٹی تھری ہے پیور میڈنگ تھائی لینڈ ہے اصلی ٹی تھری بڑے لوگ پوچھ جائے کہ بھئی وہ یونٹ بتائیں جس میں ٹوین ٹوٹر کمپریسر بھی ہو اور ایکچوال میں ٹی تھری ہو اور اس میں ای بھی لگاؤ کمپنی تو سارا کچھ کلیم کرتی ہے کہ یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے یعنی ٹوین ٹوٹر کمپریسر بھی ہے الیکٹرونک ایکسپینشن وال بھی ہے اور کلائمیٹ ٹائپ ٹی تھری بھی ہے اور یہ ڈیٹن ہیٹنڈ کول سامسنگ کا جو پریمیم کٹیگری کا یونٹ اپ پیور میڈنگ تھائی لینڈ ہے ایدھر یہ اسیمبل بھی نہیں ہو سی بھی پیور یونٹ ہے بغیر لیکن یہ اس کی انبوکسنگ کریں گے اور انبوکسنگ کے دوران آپ ہمیں پتہ چلے گا پہلے بھی ہم اس سے پہلے سامسنگ ڈیجیل انوائٹر ایسی کو کھول کر بھی بلکہ اس کا ہوتر دیکھ چکے ہیں ان میں عموماً پہلے مارڈا میں ہوتور میں آتی تھی ڈیورا فن جیسے شارپ یہ ٹیک میں مایکرو چینل فن ہوتی ہے ان میں اسی کوئی ڈیورا فن ذرا سی ٹھیک کر کے نا مایکرو چینل فن کو ڈیورا فن کا نام دے دیا گیا تھا اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹی ٹری کلائمیٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس میں میرے خیال سے تو کپر کے کوئل اور فن ہونے چاہیے نہ کہ مایکرو چینل فن ہونے چاہیے مایکرو چینل فن کروین بری جہاں بہت زیادہ کروین ہونا ہیر میں یعنی ہوا میں یہاں نمکین ہوا ہو جیسے پرانچی سی بیو سائیڈ اپ اسلام آباد وہاں کے لیے وہ بہتر ہے ہائی اور ڈیزرٹ کلائمیٹ میں جو مایکرو چینل فن ہے وہ اتنا پرفارم نہیں کرتی کیونکہ وہ ہمیشہ سنگل لیئر میں آتی ہے کاپر کا جو کنڈنسر ہوتا ہے یہ دبل لیئر کنڈنسر میں آتا ہے اس میں ہیڈک سینج اس سے زیادہ بیٹر ہوگی اس میں بھی بیٹر ہوتی ہے مگر وہ ایکسول میں ہیڈیٹی والے زیادہ ایریاز کے لیے مایکرو چینل فن اور ڈیورا فن مانی جاتے بارا اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں مایکرو چینل فن ملتی ہے یا ڈیورا فن ملتی ہے ڈیورا فن بیوسی کہتے ہیں کمپنی کہہ لیئے کہ ڈیورا فن لگائی ہے ہاں اس کے یہ ہوگی کوپر کے کوئیل کے اوپر انہوں نے ڈیورا فن لگا دیوں بارا کھول دیں گے تو بغیر دیر کیا دیکھیں گے اس کے اندر آخر موجود کیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ستتر پرسنٹ سیمنٹی سیون پرسنٹ ایکچوال میں انرجی ایفیجینٹ ہے اس اسی کو باقی کھولیں گے اور اس دوران ہی دیکھیں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس میں کون کون سے فیچرز ہیں اور اس کی کوالٹی بغیرہ کیسی ہے ہر دفعہ کی طرح دوستو یونٹ کو ان بوکس کرنے سے پہلے اس کے انڈور آؤٹڈور کے ڈیبے پر جو جو منشن ہوتا ہے چارہ طرف سے ہم دیکھ لیتے ہیں لیں جی انڈور کا موڈل نمبر ایگزیکٹ اے آر اٹھارا اے ایس ایف زیڈ جی جی ڈی 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 ایک سپورٹ اونلی ہیٹ پمپ ہیٹ پمپ بھلا یونٹ اکثر کافی مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیٹ ڈ کول ہوتا ہے ہیٹ پمپ ٹیکنالوجی میں آپ کو ڈائیکن کی زیادہ ہے باقی اندر اس کے مجھے بتایا کہ کافی زیادہ بیٹھی ہوں موجود ہے کولنگ پہ بھی ایکسپورٹ اونلی آؤٹڈور پہ بھی یہی مینشن ہے اور آؤٹڈور کا موڈل نمبر بھی سیم ہے بس اینڈ پہ اس کے زیڈ آتا ہے ٹھیک ہے ادھر سب سے نیچے مینشن ہے میڈ ان تھائی لینڈ سیمسنگ الیکٹرونکس کو لٹی ڈی باقی یونٹ کے آؤٹڈور کے ڈیبے پہ یہ تین چار لینگویج میں مینشن ہے سامسنگ ائر کنڈیشنر آؤٹڈور یونٹ یہ جی انڈور یونٹ کا باکس ہے اس پہ بھی تین چار رشیان اور ایک دو لینگویج ہے اس میں کافی چیزیں مینشن ہیں اور اوپر سے انڈور کا جو ڈیبہ ہے جی اس پہ ڈیلیوری کوشن کی ہدایات دی گئی ہیں ریموٹ کنٹرول انہوں نے بتایا اس کے تھرما پول کی پیکنگ میں اس کے ریموٹ کنٹرول ہوگا یہ تھرما پول کے اندر پیچھے سے بھی تقریباً آؤٹڈور یونٹ اسی طرح ہے جیسے آگے سے اور یہ بھی مینشن ہے جی مینڈ ان تھائی لینڈ ٹھیک ہے اوپر ٹیپ آگئی ہے سامسنگ الیکٹرونکس کو لٹی ڈی ہر دفعہ کیوں گے دوستو اوٹڈور یونٹ کون ٹوکس کریں گے سب سے پہلے ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوٹڈور یونٹ کا سائز کافی امپریسیو ہے اچھا خاصا بڑا سائز ہے ٹھیک ہے ہر دفعہ کی طرح سامسنگ سے صرف دو تارہ ہی نکلتی ہیں کیونکہ اسے ڈبل تار پڑھ دیا مین کنیکشن اس کا آؤٹڈور میں ہوتا ہے تو پائپ اور وائرس کے ساتھ نہیں ہے اس کے پیور میڈ ان تھائی لینڈ اپیور سی بیو ہے اس کے انڈور اوٹڈور کے فلیو آلو میں ناٹھ ضرور ہوگی اوٹڈور یونٹ کا آپ ڈیزائن ملائزہ فرمائیں لیٹسٹ موڈل ہے لیٹسٹ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس میں ٹو موڈل نمبر میں ایک میں ٹو بھی آتا ہے وہ سارے پرانے ہیں ٹی تھری ایکچول جو ریٹ ہے نا ٹروپیکل کمپریسر جیسے کہتے ہیں وہ اس میں ہے ٹھیک ہے یہ پیور میڈ ان تھائی لینڈ اپنو نائنٹی نائن پرشنٹ زیادہ تر یونٹ جو ہوتے ہیں ان کی یہ جو بیس ہوتی ہے یہ پروئین فری شیٹ کی ہوتی ہے سلور کلر کی ٹھیک ہے جسٹی بھی کہہ لیں جسٹی نام رکھ دیا بھائی یاد یہ دیکھیں جی چاروں طرف سے یونٹ کو آپ پہلے دیکھ لیں دکھتا کس طرح کا ہے یہ دیکھیں آپ مہین چیز تو دیکھنے والی تھی ہمارے کہ اس کے آؤٹڈور کے اندر جو ہے یہ جو فینز ہیں نا یہ تو ڈیورہ فینز ہیں وٹ سرپرائزنگلی اس کے اندر یہ جو پائپ جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار کپر کے کوئل ہیں پاکستان میں میں نے اب تک جتنے بھی سامسنگ کے کھولے تھے نا انوارٹر میں ان میں ساری مائکرو چینل فین تھی مگر یہ کپر کے گرنڈنسر میں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کپر کے کوئل کی کوالیٹی وہ نظر آ رہی ہے پیور کوالیٹی ہے میہار ہے مزید وہ اندر سے یہ بھی یہ دیکھیں یہ اوٹڈور کے پیروں پہ لگانے کے لیے ربڑ وغیرہ دیئے ہیں یہ نوزل ہے یہ فلیر والوں پہ یہ اس کے ناٹ ہے ہائی کوالیٹی اوہی تھائی لینڈ کی پیچھے شیٹ ورنہ تو اسی عمومن ننگے آتے ہیں پیچھے سے الکی کوالیٹی کے یہ انہوں نے ایدھر بھی کروئین فری استعمال کی ہے مٹیریل سارا لونگ لائف بنانے کے لیے یہ جی مین جیس پہ آتے ہیں یہ اس کا الیکٹریکل ڈیٹا ہے ڈیٹا شیٹ کولنگ ٹی ون ہیٹنگ ٹی ون کلائیمیٹ کلاس ٹی ثری گلف سائیڈ وال یہ کلائیمیٹ کلاس اپروو ہوتی ہے ٹھیک ہے سامسنگ الیکٹرونکس کو الٹی دی میڈ ان تھائی لینڈ ٹیکنیکل ڈیٹا is based on ٹی ون کنڈیشن operating temperature کنڈیشن is ٹی ٹی آر فور ٹین اے گیس آر چار سو دس اے گیس ہے اس میں ٹھیک ہے موڈل نمبر آپ اگزیکٹ پڑھ لیں اے آر اے ایس ایف زیڈ جی ک جی ڈی 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 ٹھیک ہے یہ اس کے آوٹرکہ ہے انر کا ذرا سا مختلف ہوگا فلیئر والوں پہ جو یہ کور لگتا ہے اس کے اندر ادھر وائرنگ ادھر ہوتی ہے یہ اس کا جو کور ہے بہت اچھے پیور پلاسٹک کے میٹیریل کا بنا ہے میٹ میٹ قسم کا باقی اس کی باڈی اوپر دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہے سپا بھائی جائے سپا بھائی سکتے ہیں میڈین تھائیلینڈ ہوتا ہے سپا بھائی یہ دیکھیں اب یہ ایکچوال ایکچوال اوریجنل ٹی ایس ہی ہے ٹھیک ہے ریٹیڈ پاور انپوٹ اس کا سولہ سو تیس وارٹ ہے میکسیمم یہ سڑھے بارہ امپیر پہ جائے گا ہیٹنگ اور کولنگ پہ بٹ جب یہ سڑھے بارہ امپیر پہ جائے گا تو تب یہ 22000 بیٹی یو پر ڈیوز کرے گا یہ فوکس کر کر ہاتھ 22000 بیٹی یعنی یہ ایکچوال میں 1.8 ٹرن کا یونٹ بن جائے گا 1.8 ٹرن کا ٹھیک ہے 22000 بیٹی یو ہیٹنگ پہ میکسیمم یہ 21500 بیٹی یو چھوڑے گا سیٹنگ ہوئی ہے ریگولر 1800 بیٹی یو پہ 22000 بیٹی یو ایکچوال اس میں موجود ہیں آر فور ٹین گیس 1110 گرام ٹھیک ہے نیچے کمنٹ میں بتائیے کا ضرور کیسا لگ آپ کو یونٹ یہ دیکھ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار ان دور کا سائز ملحظہ دائیکین 1.6 ٹھن کا اچھا خاصا انڈور کا بڑا سائز ہے یہ اس سے بھی جب باقی چھوڑیں آپ انڈور کا سائز ملحظہ فرمائیں یار سائز امپریسی ہے امپریسی کر دی مجھے اس نے اور یہ اس کے تھرما پول کے اندر سے یہ دیکھیں سامسنگ یہ اس کا ریموٹ دیوار پہ لگانے والا کبر ہے یہ اس کے اندر سے اس کی یوزر مینویل گائیڈ نہیں کلی ہے بیک سیل کمپنی کے سیل ہے پیپر بھی اندر کوئی اس کے اندر آلا جانے پیپر کیوں دیا ہے کوئی گائیڈ اس سیریز کی کوئی گائیڈ ہے ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل ورانٹی سیٹیفکیٹ سیمسنگ گلف الیکٹرونک سیمسنگ الیکٹرونک گلف موڈل ہے ایکچوال ٹی ٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ورانٹی کارڈ آپ کو دکھاتے یہ ان کا ورانٹی کارڈ پاکستان کے لیے ون یئر پارٹ سے دس سال کمپریسر کی ورانٹی ٹھیک ہے یہ جی الگ سے پاکستان میں اب بغیر دیر کی اس کا یہ بھی تھرما پول اٹھ آتے ہیں اور اوپر سے اس کا پیکٹ بھی آتے ہیں اور یہ پیکٹ کے اوپر بھی آپ پڑھیں کون کون سی زبانوں میں کیا کیا منشن ہے کیا بات کیا بات سائز امپریسیو 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 اور سارا کچھ دیکھیں اس کے انڈور کا سائز ملاحظہ فرمائیں ذرا کمال سائز دیا یار کمال اور اسی سائز کی بدولت نا اسی سائز کی بدولت سامسنگ اس ایسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ چوڑا اٹھارہ پرشنٹ زیادہ ہے دوسری ایسیوں سے ٹھیک ہے اور اس کے جو بلیڈ ہے اس کا یہ بلیڈ اکتیس پرشنٹ پچھلے موڈلوں سے زیادہ بڑھا ہے اس ویسے یہ کولنگ پرشنٹ بلوڈ انہوں نے بڑھا کی ہے پچھلے موڈل کے مقابلے میں جس وجہ سے اس کا ایئر تھرو ان سے بہتر ہو جائے گا اور ایئر تھرو ہی نہیں بہتر ہو گا یہ 43% ان سے زیادہ تیزی سے کولنگ کرے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اس میں استعمال ہونے بہلا کمپریسر کیونکہ اس کے کمپریسر کے اندر نیوڈیمیم میگنیٹک کا استعمال کیا گیا اور ٹیوب مفلر کا استعمال کیا گیا سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ پول موٹر تو یہ پہلے سے یوز کرتے ہیں یہ مزید جدید ٹکنالوجی یہ لائے ہیں پیچھے سے اس کے آپ ایئر فیلٹر دیکھیں پہلے پہلے جو موڈل تھے ان کے جو ایئر فیلٹر تھے وہ ادھر سے فرنٹ سے یہ کھلتا تھا تو ادھر سے کھول کے نکال کے ساف کرتے تھے اس کے ایئر فیلٹر جو ہے ایل جی کی دیکھا سکوں تو یہ دیکھیں انڈور میں بھی بلو فن ہے وہ کھول چمک نظر آرہے ہیں آپ کو کھولٹی چیک کریں کھولٹی ممولی نہیں ہوگی ایئر فیلٹر جو ہے اس کی بھی کھولٹی اچھی ایئر فیلٹر کی باڈی جو یہ میٹ ہے یہ فرنٹ پہ گلاسی شائنی ہے اور سائیڈ بھی اتنی گلاسی شائنی نہیں اتنی میٹ بھی نہیں اور شائنی بھی نہیں ہے اس طرح کے کچھ الگ سے اس کی باڈی ہے آلہ 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 دیکھیں اس کے فنز یہ اپنے ان یہ جو فیلٹر سامسنگ دیتا یہ بھی مہولی نہیں یہ 77% اینرژی ایفیشینٹ ہے پچاس فٹ تک پچاس فٹ تک اس کا لانگ ایر تھو سمارٹ ٹھنگ یہ دیکھیں یہ نہیں وائف ہے بغیرہ اس میں موجود ہے آپ بار کو سکین کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ پول کمپریسر کی موٹر ہے ڈیجی ٹل ان مرٹر ہے یہ مینشن ہے آٹو کلین کا فیچر ہے ایزی فیلٹر پلاس ہے کوٹیڈ کندنسر ہے اس آٹڈور کا بھی سمارٹ انسٹال چیک ہے یعنی اس ایس 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 تین بٹن پریس کریں ایس ریموڑ پر اکٹھے تو یہ ایس 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 یہ آس پیچھے سے یہ دوست کچھ ایس دکھتا ہے ایس ایک بات نوٹ کرنے ملی اتنی لمبی پلیڈ میں نے آج پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ ایس کیونکہ اس کا سائز کافی بڑا میرے خیال سے اس بجائے سے اس کی پلیڈ بھی کافی لمبی ہے دیکھیں عام ایس جیپنیز تین چار زبانوں میں لکھا ہو ہے کوالٹی میار دیکھ رہے ہیں ٹوٹل ڈی سی فل ڈی سی انوار ٹری ایس یہ دیکھیں ابھی پکڑا میں نے اکیلے نیک ہی آج یہ چیک کر اس کے اب دوستو بغیر دیر کیے اس کی باڈی کے اوپر والے شٹر کے سارے سکرو کھول کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کنڈنسر ہے ڈبل لیئر ہے سنگل لیئر آؤٹڈور کی ڈی سی فین موٹر بغیر جی اس کے اوپر والے ڈککن کے آٹھ سکرو آگے کو آجاتا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باڈی کا جو میٹیریل ہے اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیٹ اچھی لگ دی ہے لیں جی دوستو یہ اوپر آر اس کا آؤٹڈور یونٹ آؤٹڈور یونٹ کا سائز اچھا خاص سا بڑ ہے یہ شاید آپ کو کیمرہ میں لگ رہا ہو یہ اچھا خاص بڑ آؤٹڈور یونٹ ہے اور یہ دیکھیں بلو فن کنڈنسر ہے ڈائیک میں بھی اس طرح کہاتا ہے یہ آم بلو فن نہیں ہائیڈرو فن کوڈ کیا گیا ہے پینیسونک ٹکی ایف نائن موڈل میں بھی سیم تھا اور یہ دبل لیئر کنڈنسر ہے کولنگ اس کی تباہی ہونے بھالی ہے ایکچول میں یہ پائپ کی گیج بھی اچھی لگائی ہے ٹھیک ہے اندر بھی کچھ منشن ہے سٹکر وہ نیچے بہرحال یہ اس کی آؤٹڈور کی جو فین موٹر ہے یہ ڈی سی ہے مکمل ڈی سی ہے فین اس کی آؤٹڈور کا براؤن کلر براؤن اور وہ دیکھیں اس کی بیس دیکھیں تھائی لینڈ کے عمومن جو ایسی ہوتے ہیں ان کی بیس جو نیچے والی ہوتی ہے ساری کروئین فری میٹیریل سے بنی ہوتی سلور کلر کے ہائیلی کروئین فری یہ پی سی بی سی بڑا کامپیٹ سا یہ دیکھیں اتنا سا کامپیٹ سی پی سی بی دی ہے مگر کمپریسر کے اندر جو پائیپوں کی گیج بہت ہے بھی استعمال کی اچھی خاصی موٹی گیج ہے نظر آرہے ہیں اور یہ اس کا جناب اچھا خاصا بڑا فور وی وال ہے لگا ہوا اور اس کے بعد دیکھا جائے دیکھیں ایمپورٹڈ ہائی کوالٹی کا اس پر بار کوڈ بھی بنا ہو ہے شاید کیمرہ میں کیپشر نہ ہو رہا الیکٹرونک ایکسپینشن وال بھی لگا ہو ہے یہ آپ کوپر کی بھی کوالٹی دیکھ رہے ہیں اور جو ٹانکے لگے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جوڑ تھائیلینڈ سے جوڑ کافی جو ایک دو تی اچھی گیج استعمال کیا کپر کی کمپریسر کے ساتھ خاص کر ہے باقی یہ ڈبل ائر کنڈنسر ہے اور عموم ٹی تھری پہ جو ایسی بن کے آ رہے ہیں نا اچھا ان کی نا مایکرو چینل فن پہلے آتی تھی ٹھیک ہے اسی طرز پہ انہوں نے کوپر کے کوئل تو دی ہیں مگر یہ دیکھ لوگ پلاسٹک یا تھرما پول لگاتے ہیں یہ انہوں نے میٹل لگایا ہو ہے یہ انہوں نے دیورا فن کی طرح اس کی فن بنائی ہیں خاص قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل فن چڑی سامسنگ اسے ڈیورا فن بیٹر ہو دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہ ٹی ٹری کلائمیٹ پہ پرفارم کر پائے گا ایسے ہی لکھ دولی دیا پرفارم شخت گرمی میں کرے گا تو کامیاب ہوگا نا بھئی موسیقی اس کے ادھر ایک سکرو ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ادھر بھی دونوں سائیڈوں سے سکرو کھول لی ہے ٹھیک ہے جی اب اندر سے بھی دیکھ لی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھ سکر دوستو یہ اس کے اوڈور یونٹ کی فرانٹ باڈی ہے اندر سے بھی آپ دیکھ لیں کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اسے رکھتے ہیں یہاں آپ دیکھ لیتے ہیں ادھر اندر سے اب کھل کے دیکھ دیکھ نا یہ دیکھ ہے نا یہ جو فین ہے اس کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں ایجز بنی ہے ٹھیک ہے اچھا پلاسٹک ہے اور اوڈور کی فین موٹر ڈی سی ہے موٹر ادھر اس کی ڈیٹیل ہیں جو کے اوپر سے نظر نہیں تھی آنی یہ دیکھیں جی ریسائن پیک برش لیس ڈی سی فین موٹر جی چالیس وارٹ کی ہے ایفیشینٹ ہے یہ جی کنڈنسر کی کوالیٹی چیک کریں پینا سون ٹکی ایف نائن کی نا مجھے ہمشکل لگ رہا اس کا بھی سیم اسی طرح کنڈنسر بنا تھا بلکل بٹ یہ فین جو سکتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ کوٹ کی ہے جیسے مائکرو چینل دیورا فین ان کی آتا تھا انہوں نے کوپر کے کوئل کے اوپر بھی دیورا فین آم فین سے یہ ہیوی فین ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا ان کی ایسی لائن 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 ہی مختلف ہے آم فین ایسی ہوتی ہی نہیں دیکھ نا اسے ہی کہتے ہے دیورا فین اس سے لیکیج کا ایشو بہت کام آتا ہے کروین نہیں پکڑتا اتنی جلدی یہ یہ دیکھ لیتے ہیں قریب سے ماشاء اللہ یہ چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا عموما 99% پیور تھائی لینڈ کے جو ہوتے ہیں ان کی یہ بیس اس مٹیریل کی ہوتی ہے پیور ہائی کروین فری ایکو ٹاف پہنا سونی کی سے بولتا ہے دیکھ رہے ہیں قوالٹی دیکھیں کیسے مینٹین کی گئی ہے سپیشل قسم کے کپڑا لگا گیا یہ دیکھ ماشاء اللہ واو الیکٹرونک کمپوننٹ دیکھ لیتے اچھی قوالٹی کا فور وی وال ہے پائپ دیکھ رہے ہیں پائپ اچھا خاصا تگڑا پائپ ہے اور تگڑا ہونے کے بعد وہ دیکھیں تین پائپ پیچھے کو جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح تگڑے ہیں اسی طرح کا تگڑا پائپ ہٹاچی میں 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 دیکھ ہے اندر سے دیکھیں یہ سامسن کی خود کی ہوتی ہے یہ اس کا رییکٹر بھی آپ دیکھ لیں یہ لگا ہوا کرنٹ ایسی کرنٹ کو ڈی سی میں کنوائٹ کرتا ہے اور یہ اس کے آوٹڈور یونٹ کی پی سی بی کا سارا لائٹ بلنکنگ کا دسکرپشن لکھی ہوئی ہے ساری کیا کیا مطلب ہوگا اس کا انڈور یونٹ کی پاور انپورٹ اس کی ساری ڈائی گرام وغیرہ موڈل بھی اوپر مینشن ہے جی اب بغیر دیر کی یہ دیکھتے ہیں جی اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے سامسنگ ڈیجیٹل انورٹر کو ہم نے کھولا ہوا ہے مگر وہ ڈیور افین والا تھا کاؤپر کے کوئل والا میں نے پاکستان میں پہلا آئی سی دیکھ جس میں کاؤپر کے کوئل سامسنگ نے دی ہے ڈیور آفین کی جگہ مگر مائیکرو چینل فین ہوتی یاد ہو آپ کو ہم نے چھت پہ کھولا تھا وہ یونٹ سو یہ دیکھتے ہیں لیٹسٹ وریان ہے لیٹسٹ ٹکنالوجی جدید ریٹنگز کے ساتھ آیا ہے اب دیکھیں آپ اصلی ٹی ٹی کمپریسر آپ شاید دیکھنے جا رہے ہیں میرے خیال سے کہ اصلی ٹی ٹی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا کہ محنت نہ کرنی پڑے یہ سلائی کیا ہو آئی یہ فیلٹر دیکھ اس کے کوالیٹی دیکھ رہے ہیں یہ ایمپورٹی ایسیوں میں تھائی لینڈ جو مانے آدھے ہیں کوالیٹی یار بنا دیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فیلٹر واؤ اب اس کا کیا کریں ہاں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کوالیٹی ہائر کے بھی آپ نے پیوری میں دیکھ ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا کوالیٹی الگ آخر جتنا گل ڈالے اتنا میٹھا پیسے بھی خرچ ہیں یہ دوستو بڑا معاملہ خراب ہے لگ رہا کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ انہوں نے سلائی کی ہوئی ہے یہ ہمیں اپنے نئی سی کو یہاں سے کٹنا پڑے گا اور ہوتا ہے اس میں سامسنگ کا اپنا ہی کمپریسر ہے ٹھیک ہے اسے کٹیں گے تو اندر راز پتا چلے گا ورنہ کوئی اور جگار لگاتے ہیں اس کا کیسے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے اسے اوپر کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستو اس ایسی میں اریجنل ٹوین روٹری اریجنل اصلی ٹھری کمپریسر جسے کہتے ہے نا وہ ہے اس میں وہ میں نے کچھ اس طرح سے کی ہے اس میں نے سلائی کو دیڑا کچھ بھی نہیں کیا اسے بس اٹھا کے اوپر کر دیا یونٹ جینین کنڈیشن میں رہنا چاہیے ہم کیوں دیڑے ہیں اپنے نئے یونٹ کو اید آگا کیوں کھول لیں اسے تبین روٹ رہی ہے اور سامسنگ کا یہ اپنا کمپریسر ہوتا ہے اب نظر آ کے آپ کو امید ہے کہ میں آپ کو دکھا پائیں تبین روٹ رہی ہے ایک اور دو ٹھیک ہے مزید اوپر کی ہے میں نے آپ دیکھ آپ کلیر نظر آ رہا ہے ٹوین روٹ کمپریسر واقعی یہ ہنڈرڈ این پرشنٹ کولنگ دوسرے ایسی سے جلدی کمرے میں کرے گا تمپریچر ایچیو بھی جلدی کرے گا ایک چوال میں یہ دوست کو بنائی لیا اس تھوڑا سا ایسے موڑا پیچھے سے جگہ بنی اس میں میں دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے آپ کو دکھانا شاید مشکل ہو اس میں سامسنگ کا اپنا اوریجنل ٹی ٹوین روٹر کمپریسر ہے ٹروپیکل اصل میں کہتے ہیں ٹروپیکل اب میں بھی لوگوں ٹروپیکل ٹروپیکل ٹکنالجی ہو ٹھوین 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 اپنے اس کمپریسر کو کہتا ہے ہائپر ٹروپیکل ٹھیک ہے سامسنگ اپنے ایسی کمپریسر کو کہتا ہے نینو ڈیم مگنیٹس اس میں لگے ہمیں ایٹ پول موٹر ہے ٹوین ٹیوب مفرل اس کمپریسر بہت مشکل سامسنگ دیکھیں نا سکر نظر آرہا ہوگا مجھے آنکھوں سے نظر آرہا ہے مجھے وہ جگہ ہے سی جہاں موبائل بیج مشکل ہے اللہ کا نام لے کے موبائل آگے بیج دیتے ہیں پھر بعد میں نکال لے گے کسی طرح آپ لوگ بھی محبت ہے موبائل پا کہا گسان پا لے جی کچھ آیا نظر موبائل کو میں نے پھینک دیا ہو ہے جناب اندر خات میں میرے موبائل دی نہیں ہے کبھی نہیں آرہا کسی نہیں آئے گی آرہ یہ اس کا جی موڈل نمبر ہے اوپر یہ اگزیکٹ موڈل نمبر آپ لکھیں گے نا جیسے گوگل کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آ جائیں گی ہے ٹھیک ہے کوالٹی ہے میرے بھائی اب اس سے زیادہ دکھانا مشکل ہے پھر بھی کوشش کر تم مزید گوم جائیں آیا جی یہ لیں اب موبائل اور اندر تو جانے سے رہا پھر بھات بھی نہیں جاتا دیکھیں ہاں گیا اور آگے نہیں جی یو جی نائن ٹی کے ثری ون فائب زی رو ای فور یہ اس کا اگزیکٹ موڈل نمبر ہے اگزیکٹ ٹھیک ہے تھوڑا تھا آگے اور جلے تو اس کی منفیکشنگ بھی نظر آجائے گی اللہ اکبر چلے جا اس سے زیادہ اندر موبائل نہیں جا سکتا جتنا جا سکتا تھا میں آپ دیکھا یہ آپ دیکھیں ٹانکیں دیکھ رہے ہیں باہر اس سے ٹانکیں جو ٹھائی کوالٹی کا ٹانکہ لگا ہے یہ کمپریسوروں کی بوتلیں شوتریں نہیں لیک ہوتی لوکل ہیسیو کے کمپریسوروں کی بوتلیں لیک ہو جاتی ہیں یار اتنا الگا سمان لگایا ہوتا ہے اس میں پھر بھی اچھا مٹیو استعمال کیا گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ